دیشتگردی اسلام آباد ساتھ عمران خان بھی بول پڑے ہیں کہ آخر طالبان سردوں میں آ کر باڑ کیوں توڑنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ عرب و روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی جو فینس بنایا تھا بورڈر کے اوپر وہ توڑا جا رہا ہے تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑی اکھیڑی جا رہی ہے تو کتر ہے ہماری فورن پولیسی اب عمران خان بھی حیران ہیں کہ سرد پر حالات اس حد تک خراب ہیں تو بلاول کیوں ابھی تک افغانستان کے دورے پر نہیں گیا کیا وجہ ہے اس کی یہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں لیکن پہلے اسلام آباد میں جو حملہ ہوا ہے دوستو اس پر آپ کے سامنے کچھ صحافیوں کے ٹویٹس رکھتے ہیں عمران ریاض نے یہاں پر مراد سید کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا یہ شخص خبردار کرتا رہا مگر ادارے مصروف تھے یہ ویڈیو دیکھیں آپ اب صدیق جان اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے دہشتگرد عمران خان پر چوبیس گھنٹے نظر رکھی ہوئی ہے اس کی جاسوسی کر رہے ہیں اس کے خلاف مزید مقدمات بنا رہے ہیں اس کے ساتھی دہشتگرد آزم سواتی کو بھی سبق سکھا رہے ہیں باقی ملک میں شروع نئی دہشتگردی کی لہر اور خودکش حملوں جیسا جھوٹا موٹا مسئلہ ہماری ترجی نہیں ایک اور ٹویٹ میں صدیق جان کہتے ہیں کہ جب آپ عمران خان کے خلاف ننگی اور گندی آڈیوز لانے کا پلین بنا رہے تھے اس وقت دہشتگرد خودکش حملوں کے منصوبے بنا رہے تھے کاش سب زد انا اور ذاتی مفاد کی خاطر عمران خان دشمنی میں گھٹیا حرکتوں کی بجائے ملکی مفادات پر کام کرتے آپ لوگ تو باہر چلے جائیں گے بائیس کڑو لوگوں نے یہی رہنا ہے اس پر صابر شاکر کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ نئی جنگ کی شروعات چلتے ہیں واپس بیس سال پیچھے کی طرف شہید زخمی پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین خاور گھومن کہتی ہیں اسلام آباد میں خودکش حملہ ملک میں جاری سیاسی معاشی سماجی اور سیکیورٹی کے بہران میں ہر روز شدت آتی جا رہی ہے خزانہ خالی پارلیمان نامکمل اور اقدار کی جنگ اپنے عروج پر وہ کون ہے جو اس بہور میں پھنسی کشتی کو کنارے پر لگائے گا تو واضح ہے دوستو جب سب کا دھیان اس طرف ہوگا تو ملک کی حفاظت کون کرے گا اب کل کی تقریر میں عمران خان نے واضح کہا کہ جب طالبان کی حکومت آئی ہمارے دور میں تو ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے سب کچھ اچھا جا رہا تھا ہماری فورن پولیسی بھی بہت زبردست تھی مجھے کینیڈا یورپ کے بہت سے ممالک کے سربراہان فون کر کے شکریہ دا کرتے تھے کہ پی آئے کی مدد سے ہم وہاں سے نکلے عمران خان نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو ہم نے دنیا کو وہاں سے نکالا اور آپ کے سامنے تھا کہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور فیض حمید کو بھیجا تھا افغانستان تاکہ پاکستان ان کے ساتھ تعلقات کو فورن بڑھائے لیکن ان ساتھ آٹھ ماہ میں تو اس حکومت نے اور ان کے سہولتکاروں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اسی لیے عمران خان بھی چیخ رہے ہیں کہ کہاں ہے پاکستان کی فورن پولیسی اب عمران خان نے بلاول پر بھی تنقید کی ہے کہ ایک عرب ستر کروڑ روپیہ اس نے خرچ کر دیا اور جس طرح سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے اس وقت اس ملک کا اس نے ایک بھی دورہ نہیں کیا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت بلاول نے دورے کیوں نہیں کیے افغانستان کے دیکھیں سب سے پہلے تو بلاول اور اس حکومت کو ڈر ہے کہ امریکہ ان سے نراز نہ ہو جائے دیکھیں اس وقت اس ریجن میں ایک گریٹ گیم چل رہی ہے پاکستان اور چین پر ایسے ہی حملے نہیں ہو رہے افغانستان سے اس دہشتگردی کی آر میں امریکہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بنو حملہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا اور آج اسلام آباد پر حملہ ہو گیا ایسے حملے تو پہلے ہوا کرتے تھے جب راہیل شریف نے ضربے از اپریشن بھی شروع نہیں کیا تھا اس اپریشن کے بعد تو ملک سے اس دہشتگردوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا تو پھر اب دوبارہ سے یہ سر کیوں اٹھا رہے ہیں کیا کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے پھر سے پاکستان میں اور امریکہ بے چین ہے پاکستان میں داخل ہونے کو روز کوئی نہ کوئی بیان جاری کرتا ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کو تیار ہیں ہم پاکستان میں ڈرون حملے کرنے کو تیار ہیں دہشتگردوں پر اور ایک بات دوستو یاد رکھئے گا اگر ایک دفعہ امریکہ پاکستان میں آ گیا اور امریکہ نے اڈے حاصل کر لیے تو اس کے بعد امریکہ پھر اپنی مرضی سے پاکستان سے جائے گا نہیں تو اب قوم تیار رہے پھر سے اس دہشتگردی کے لیے دیکھیں یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت جان کر امن و امان خراب کر رہی ہے دیکھیں ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے یہ اس مقصد کے لیے حکومت میں آئے ہی نہیں تھے یہ صرف امران خان کو روکنے اور اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے اور اس طرف ان کا سارا دھیان تھا تو دہشتگرد مضبوط ہوتے گئے سات سات آٹھ ماہ سے ملک اسٹیبلشمنٹ بھی امران خان کے خلاف لگی ہوئی تھی تو ظاہر ہے جب یہ سب کچھ ہوگا تو ملک میں پھر امن خراب ہی ہوگا اور ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ جلدی کر سکیں آج بھی آپ کے وزیر خارجہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور دور دور تک ان کا کوئی پلین بھی نہیں ہوگا افغانستان کے دورے کا کیونکہ افغانستان کا دورہ کر کے یہ امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہتے ہیں موسیقی